ویلکم بیک دوستو ٹوڈے ویڈا ٹاک آباوٹ سیون وانڈرز آف دا ورڈ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ کو مل سکے سب سے پہلے بات کریں گے تاج محل کی دوستو شاہ جہان کے دور تک مغلو کی عظیم سلطنت تقریبا پورے برسگیر میں پھیل چکی تھی مغلیہ سلطنت کے خزانے موں تک بھرے ہوئے تھے ممتاز محل بادشاہ کی تیسری اور سب سے چہیتی بیوی تھی تاج محل دراصل بادشاہ کی لادلی بیوی کا مظاہر ہے جو اس نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں بڑے چاؤ سے بنوایا تھا تاج محل سولہ سو باتیس میں ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر ہونا شروع ہوا اور سولہ سو تریپن میں مکمل ہو گیا کہتے ہیں کہ تاج محل کی تعمیر میں تقریبا ستین کروڑ بیس لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے اور سلطنت کنگال ہو گئی تھی اسی وجہ سے شاہ جہان کے بیٹے اورنگزیب نے باپ کو تخت سے اتار کر خود قبضہ کر لیا اور شاہ جہان کو قید خانے میں پھینک دیا گیا جہاں ایک کھڑکی سے وہ اپنی محبوب بیوی کا مزار دیکھ سکتا تھا تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی سنا ہے کہ تاج محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہان نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی امارت نہ بنا سکیں تاج محل آج بھی آگرا انڈیا میں اپنی بھرپور آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے پوری دنیا سے لوگ محبت کی یادگار کی رامت کو دیکھنے کے لیے انڈیا کا رخ کرتے ہیں پیسا کا منار اٹلی کے صوبے پیسا میں واقع ہے یہ منار دراصل چرچ کا گھنٹی گھر ہے جو اپنی تعمیر کے وقت سے ہی جھکنا شروع ہو گیا تھا ایک سو پچاسی فٹ اونچے منار کی دو سو چینوے سیڑیاں ہیں اس منار کا سنگے بنیاد چودہ اگست گیارہ سو تہتر کو ایک جنگ میں کامیابی کے بعد رکھا گیا اس مرحلے میں صرف اس کی بنیاد اور پہلی منزل بنائی گئی دوسری بار گیارہ سو اٹھتر میں اس کی تعمیر شروع کی گئی اور صرف دو منزلوں کا اضافہ کیا گیا کیونکہ منار کے نیچے مٹی نے بیٹھنا شروع کر دیا تھا اس دفعہ تیسری منزل پر آرزی طور پر گھڑیا لٹکا دیا گیا بارہ سو بہتر میں اس کی تعمیر کا کام ایک دفعہ سے پھر شروع کیا گیا آخر کار تیرہ سو انیس میں اس کی ساتھویں اور آخری منزل تعمیر ہو گئی تیرہ سو بہتر میں اس پر گھنٹی والا حصہ نصب کر دیا گیا جن میں سے ایک موسیقی کے ساتھ اہم سروں میں سے ایک سر نکالتی ہے آخری گھنٹی سولہ سو پچپن میں نصب کی گئی انیس سو نوے سے لے کر دو ہزار ایک تک اس منار کو کچھ سیدھا کرنے اور اس کی جوکی ہوئی سمت کو سہارا دینے کا کام کیا گیا جس کی وجہ سے منار جو کہ پانچ اشاریہ پانچ ڈگری جھکا ہوا تھا اسے کم کر کے تین اشاریہ نینانوے کر دیا گیا دیوار چین چین کے تاریخی شمال کناروں پر واقع ہے یہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے یہ دیوار سات سو قبر از مسیح میں بنائی گئی تھی اس کا مقصد شمال کی جانب سے آنے والے منگولوں کو روکنا اور ان کے حملوں سے بچنا تھا یہ دیوار کئی سطھیوں میں تعمیر ہوئی شروع میں تقریباً ہر صوبے نے اپنی اپنی دیوار بنائی چینی شہنشاہ کنشی ہونگ نے دو سو بیس سے دو سو چھے قبل از مسیح کے دوران ان تمام دیواروں کو جوڑا اور بڑا کیا اس کی بنائی ہوئی دیوار اب بہت تھوڑی بچی ہے دیوار کی مرمت کا کام اس کی شروعات سے لے کر سترہ سو اسوی تک جاری رہا آج ہم جو دیوار دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر منگ خاندان نے چودہ سو اسوی میں تعمیر کروائی ایک سروے کے مطابق منگ خاندان کی تعمیر شدہ دیوار آٹھ ہزار آٹھ سو پچاس کلومیٹر جبکہ اصل دیوار چھے ہزار دو سو انسٹھ کلومیٹر تین سو انسٹھ کلومیٹر لمبی خندگیں دو ہزار دو سو بتیس کلومیٹر لمبی قدرتی دیوار جیسے کہ پہاڑ اور دریاف غیرہ شامل ہیں ایک اور سروے کے مطابق یہ دیوار ٹوٹل اکیس ہزار ایک سو چھانوے کلومیٹر لمبی ہے دیوار کی انچائی چھبیس فٹ اور چڑھائی سولہ فٹ ہے کہتے ہیں کہ یہ دیوار چاند سے بھی دکھتی ہے لیکن بہرحال اتنی طویل دیوار اور اس دور میں انسان کی سچی لگن اور انتھک محنت بیان کرتی ہے نمبر چار پیٹرا جورڈن جنوبی لبنان میں واقعی یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے ہوئے محلات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے پیٹرا کو روز سٹی بک کہا جاتا ہے کیونکہ جن پہاڑوں کو کاٹ کر یہ بنایا گیا ہے وہ گلابی رنگت کی ہیں یہ ہمارت تین سو بارہ قبل اسمسی میں نباتینی لوگوں نے بنائی تھی جو سعودی عرب لبنان شام اور مجودہ اسرائیل میں رہتے تھے اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور اس کا وہاں سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے یہ جگہ کافی عرصے تک دنیا کی نگاہوں سے اوجل رہی مگر اٹھارہ سو بارہ میں ایک سویس ماہر اثار قدیمہ جان لڈوگ نے اسے دریافت کر لیا ایک معروف امریکی میکزین کے مطابق پیٹران اٹھائیس جگہوں میں سے ایک ہے جنہیں آپ کو مرنے سے پہلے ضرور دیکھ لینا چاہیے نمبر پانچ کولوسیم اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے یہ امارت ستر اسوی میں تعمیر ہونا شروع ہی اور اسی اسوی میں مکمل ہو گئی یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کموں بیش پچاس سے اسی ہزار افراد بیٹھ سکتے ہیں یہ امارت انسانوں کی وحشتناک لڑائیوں جیسے کھیل تماشوں کے لیے بنائی گئی تھی بارحال اکیسویں صدی میں یہ اب بھی تباہ حال حالت میں کھڑی ہے یہ امارت کئی زلزلوں اور پتھر کے چوروں کی وجہ سے تباہ ہو گئی کولوسیم عظیم روم کی کئی پہچان تھی اب یہ روم کا سب سے بڑا سیاحتی اور تاریخی مرکز ہے چھے سو دس فٹ لمبا اور پانچ سو پندرہ فٹ چوڑا کولوسیم تقریباً چھے اکڑ پر محیط ہے اس کی باہری دفاریں ایک سو ستاون فٹ انچی ہیں نمبر چھے چیچن اٹزا چیچن اٹزا نامی یہ قدیم شہر چھے سو اسوی میں میکسیکو کے صوبے یکہ تان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا یہاں پر بے شمار امارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں مگر کئی زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں یہ شہر مایا تہزیب کا سب سے بڑا شہر تھا چیچن اٹزا نام دراصل مایا زبان کا نام ہے جس کے معنی ہیں اٹزا کے گوئے کے موں پر مایا زبان میں اٹزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں یہ شہر مایا تہزیب کا اکنامک گر تھا یہاں منڈیاں بازار اور بڑی بڑی امارتیں تھیں ہر سال تقریباً پندرہ لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسیکو آتے ہیں نمبر سات دوستو نمبر سات پہ جو جوبہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے ماچو پیچو ماچو پیچو جسے عرف عام میں ان کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے پیرو کے کسکس اوبے میں واقع ہے ستہ سمندر سے سات ہزار نو ست ستر فوٹ بلند یہ شہر ان کا راجہ پیچھا کوئی نے ایک ہزار چار سو اٹھیس سے ایک ہزار چار سو بہتر کے درمیان بسایا یہ ان کا تہذیب کا گھڑ تھا مگر بدقسمتی سے ان کے لوگوں کو یہ شہر تقریباً ایک صدی بعد ہی چھوڑنا پڑ گیا جب سپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی بشندوں کے خلاف جنگ شروع کی پھر تقریباً پانچ صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں کم رہا آخر کار ایک ہزار نو سو گیارہ میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان حرم بھنگم نے اسے دریافت کیا یہاں کی خدای کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کھوپڑیاں سامنے آئیں اور ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ان ہزاروں عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو ان کا لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کو بھینٹ کر دی تھی بھینٹ کر دی تھی